شاید پانچ سو سال میں اس طرح کا کوئی ذہن نہیں آیا جو انٹلیکٹ نہیں آیا جو علامہ بال کا تھا تو ان کا یہ ایک بہت بڑا تصور تھا پاکستان کا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی ریاست بننے اور وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ہم نے کھڑا کرنا تھا ایک ملک جو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اسلام کیا ہے تو یہ بڑی بڑی خواب تھی تو میں آپ سے آج جو آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو پاکستان کا مستقبل ہے آپ اپنے اندر جو اللہ نے پوٹینشل دیا ہے جو آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو کہ جب شیطان نے پوچھا کہ میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا تمہیں بھی فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نے یہ انسان کو کتنی پاور صلاحیت دی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج جو میرا زندگی کا تجربہ ہے اسے سیکھیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ قرآن میں جس طرح کہتا ہے فرشتوں سے بھی آپ اوپر جا سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا پرواز ہماری اوپر جانی ہے یا ہم نے یہ زمین پہ جس طرح ہم بلانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں زمین کے اوپر کیڑے مکوڑوں کی طرح چوٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں اور میں اپنی مثال سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بڑا خوش قسمت انسان ہوں کہ جو یعنی جو میں اللہ سے مانگا جب میں نے زندگی میں میند کی وہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا یعنی میں نے زندگی کی ساری اونچ دیکھی ہوئی ہے زندگی کی جو شاید ہی کسی نے دیکھی ہو تو اگر ذاتی طور پہ جو میں زندگی میں اچیو کرنا چاہتا تھا اللہ نے وہ مجھے دے دیا ہے میری صرف اب ایک ایک میری خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کو وہ ملک بنانا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں جس کو میں نیا پاکستان کہتا ہوں کہ وہ دراصل اسی واپس جس جس وجہ سے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور پاکستان بنا تھا ہم واپس اسی جگہ کے اوپر جائیں اس خواب کو پھر سے کھڑا کریں کہ وہ وہ مثالی اسلامی ریاست بنائیں دنیا میں مثال بن جائے لوگ پاکستان کی مثال دیں کہ یہ ہوتی تھی یہ ہے وہ ریاست جو ایک مثال بن کے نکلی ہے جس طرح کہ مدینہ کی ریاست ایک مثال بنی تھی اور پھر صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی تھی تو سب سے پہلے میں ایک آزاد انسان ہوں آزاد انسان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ ہمیشہ جو میں نے خواب دیکھی جو میں بنا چاہتا تھا میں سمجھتا تھا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے میں اپنے آپ کو جو ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہتا تھا جتنا بھی مشکل ہو میں سمجھتا تھا وہ ناممکن نہیں ہے اور یہ ہوتا ہے آزاد ذہن آزاد ذہن وہ ہوتا ہے جو جو وہ خواب دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے اور وہ اس لیے پہنچ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے میں سب میں وہ صلائیت دی ہے ہم جو بھی خواب دیکھنا چاہتے ہیں جو پکچر کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہم جب فرشتوں کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کیا پوٹینشل دیا ہے تو ہم سب میں پوٹینشل ہے لیکن جب آپ ایک بڑی خواب دیکھتے ہیں تو اور ازاد ذہنی ازاد ذہنی بڑے خواب دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی چیز جو بھی دنیا میں میرے سامنے رکاوٹی آئیں گے میں سب دور کر کے تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو میں آپ کو صرف پہلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو آپ سب میں اور آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب میں وہ سرائیت ہے کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں زندگی میں وہ آپ کر سکتے ہیں رکاوٹ کیا آتی ہے سب سے بڑی رکاوٹی آتی ہے بڑی خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے خوف ہارنے کا خوف اگر میں اس کے پیچھے جاؤں گا اگر میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر اگر میں وہ بڑی خواب کے پیچھے گیا اور زندگی جان کا خطرہ ہوا تو وہ خوف کی وجہ سے ہے کہ اچھا وہاں ہے میری جان کو خطرہ ہوگا کہ یہ انسان اپنی خواب کو چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کہ جی میری رسک نہ چلی جائے یہ کہ میں اگر میں اچھی بلی میری نوکری لگی ہوئی ہے دل تو میرا اس نوکری میں نہیں ہے کرنا تو میں کچھ اور چاہتا ہوں لیکن اگر میں ادھر گیا تو یہ میری نوکری نہ چلی جائے یہ تین سب سے بڑے خوف ہوتے ہیں انسان کے اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو اپنے مقصد سے پہنچنے کے لیے روپتا ہے تو میری ساری زندگی میں بھی خوف تھے کرکٹ کھیلنے آیا جب میں شروع کیا تو تب ساروں نے مزاک اڑاتے تھے میرا کہ نہیں کھیل سکتا میرے دو بڑے فرسٹ کزن تھے وہ میرے سے بہت اچھے تھے وہ پاکستان کے ٹیسک کیپٹنز بن چکے تھے میں سب سے چھوٹا تھا تو سب نے کہا تمہارے میں وہ صلاحیت نہیں ہے تم نے یہ نہیں کر سکتے تو ہر راستے کے اوپر دنیا آپ کو کہے گے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہر وقت پھر آپ کا مزاک اڑتا تھا میں جب پہلا میچ کھیلا میں ٹیم سے نکال دیا گیا لوگوں نے مزاک اڑایا کہ اب یہ ختم ہو گیا میری اپنی ٹیم مزاک اڑاتی تھی تو اپنے ذہن میں یہ چیز ڈال دیں جب بھی آپ کوئی بڑا کام کریں گے جب بڑی خواب کے پیچھے جائیں گے تو سارا وقت لوگ آپ کو کہتے رہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے اور دوسری مشکلیں آئیں گی سامنے میوسی آئیں گی برے وقت آئیں گے لیکن جو ہیومن پوٹینشل ہے نا جو اللہ نے ہمارے کے اندر طاقت دی ہے ہم تب اس کے اوپر پہنچ سکتے ہیں جب ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ میں نے کشتیاں جلا کے یہ کام کرنا ہے جب ہم یہ فیصلہ کریں کہ میرا کوئی پلان بھی نہیں ہے اگر یہ پلان فیل ہو گیا تو میرا اور کوئی دوسرا پلان نہیں ہے مشکل تب پڑتی ہے جب لوگ فیل کیسے ہوتے ہیں میری زندگی کے تجربے میں فیل کیسے ہوتے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے ایک کام کرنے میں اور جب وہ رکاوٹیں آتی ہیں تو وہ کرتے ہیں چلو چھوڑو اس کو یہ نہیں تو میں کوئی اور پلان بھی کرلوں گا جو اللہ نے ہمیں جو طاقت دی ہے یہ بڑی سمجھنے والی آپ سب کو یہ بات ہے کہ جو ہمارے اندر صلاحیت ہے ہمارا جو پوٹینشل ہے وہ نکلتا کیسے ہے وہ نکلتا تب ہے جب ہم ایک چیز کے اوپر جنونی طور پر فوکس ہو جاتے ہیں ہم فوکس کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ میں جب کسی چیز کے پیچھے جاتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یا میں یہ کروں گا اور یا میں مر جاؤں گا یعنی میں یہ سوچتا تھا کہ اس کے بعد جو بھی ہو جائے میں نے یہ کرنا ہے اور اگر مجھے جان بھی میری جانی پڑے تو تب بھی میں کروں گا تب اللہ نے انسان کے اندر وہ پوٹینشل دی ہے تب وہ ہر کام کر سکتا ہے اور اس کی ایک اور چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی اور آپ یونیورسٹی اور کالیج سٹوڈنٹس آپ کو سمجھنا پڑے گا وہ جو دوسری چیز وہ یہ کہ جب آپ کا برا وقت آتا ہے تو وہ آپ کا کیریکٹر کو ٹیسٹ کرتا ہے اچھے وقت پہ کوئی سارے تالیاں بجاتے ہیں جب ہم جیتے تھے میچ تو کوئی سارے آپ کی غلطیاں بھی بھول جاتے تھے سارے تالیاں بجاتے تھے آپ کی سارے دوست بن جاتے تھے لیکن جب برا وقت آتا ہے آپ اکیلے ہوتے ہیں اور جب برا وقت آتا ہے تو وہ اللہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے دیکھنے کے لئے کہ میری کیا غلطیاں تھی آپ کے اندر اور یونیورسٹی میں اور کالیجز میں جو آپ پڑھتے ہیں آپ کے اندر ایک ability جو نہیں پڑھتے ہو وہ آپ میں وہ ability ان سے بہتر ہے کہ آپ جائزہ لیتے ہیں کہ میں نے کدھر غلطی کی آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں انگریزی کا word ہے soul searching کرتے ہیں اپنے اندر جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں میں نے کیا غلطی کی اور ادھر ادھر آپ کے اندر اگر یہ صلاحیت آ جائے کہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر لیں میں ہمیشہ جب ٹرگٹ کھیلتا تھا غلطی ہوتی تھی میں میچ ہارتا تھا جو بھی ہوتا تھا رات کو میں سوتا نہیں تھا جب تک کہ میں پوری طرح اپنے ذہن میں پوری طرح جائزہ لے لوں کہ میں نے غلطی کیا کیا ہے کیا غلطی ہے اور جو آگے میں نے دورانی نہیں ہے یہ انسان کا جو progress ہوتا ہے زندگی میں اوپر جانے کا یہ سب سے important چیز ہوتی ہے ایک ہارنا ماننا اور دوسرا جو برا وقت آتا ہے اپنی غلطیوں کو خود جائزہ لوں میں نے کدھر غلطی کیا ہے اور پھر تیسری چیز کے محنت کرو اس کے بعد محنت کر کے اپنی غلطیاں دور کرو اور یہ ہے انسان کا progress کوئی بھی دنیا میں آج تاکہ انسان ایک دم سیدھا اوپر نہیں چلا گیا جو بھی انسان اوپر جاتا ہے وہ ایسے جاتا ہے سائیکلز میں اوپر جاتا ہے برا وقت آتا ہے مار کھاتا ہے گرتا ہے نیچے پھر وہ وہاں اپنا جائزہ لیتا ہے کھڑا ہوتا ہے محنت کرتا ہے پھر وہ اور اوپر چلا جاتا ہے ہارتا ہے انسان تب ہے جب وہ ہار بان جاتا ہے اور وہ جب نچنا وقت آتا ہے جب وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے تب وہ ہار جاتا ہے اور پھر وہ وہیں رہ جاتا ہے تو پہلے تمہاری یہ یہ چیز ہے کہ آزاد ذہن آزاد فیصلے کرتے ہیں دنیا میں جو بڑے بڑے لوگوں نے اجادیں کی نئی نئی چیزیں اجادیں کی جب مسلمان ایک وقت پہ ہم اپنی پیک پہ تھے ہمارے اندر خود اعتمادی تھی ہمارے اندر کانفیڈنس تھا تو ایسا وقت تھا کہ کئی سو سال تک جو سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے کہ آزاد ذہن تھے وہ سمجھتے تھے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اور وہ ذہن پھر نئی نئی چیزیں اجاد کرتے تھے اور جو بڑے سو سال تک مسلمان دنیا کے اندر لیڈ کرتے رہے اجادوں کے اندر سائنس کے اندر جو ویسٹن سیولیزیشن کے اندر جو ان کی جو رینیسانس آئی جو یورپ میں رینیسانس تھی جب انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو مسلمانوں نے وہ کئی سو سال تک وہ گیپ پورا کیا جبکہ وہ گریک سیولیزیشن اور رومن سے جو بیچ میں گیپ تھا وہ مسلمانوں نے پورا کیا مسلمان سائنٹس نے تو پہلی چیز تو میں نے آپ کو یہ کہنی تھی کہ آزاد ذہن وہ ہی اوپر جاتے ہیں پرواز انہی کی اوپر ہے غلام ذہن اچھے غلام بنتے ہیں کبھی ان کی پرواز اوپر نہیں جاتی دوسری چیز ملک ہمارا ملک تب تک کوئی بڑے کام نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز سے آزاد نہ کریں کہ جب تک ہمیں سوپر پاور کی جب تک ہمیں حمایت نہیں ہوگی جب تک ہم انہیں خوش نہیں کریں گے جب تک ہم ان سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے جب تک ہم سارے اس خوف سے رہیں گے کہ وہ نراز نہ ہو جائیں جب تک ہم اس فکر میں پڑے رہیں گے کہ ہاں اچھا جی اگر وہ ہم روح سے سستا تیل لیں گے تو ہمارا یہ جو آقا ہے جو ہمارا ماسٹر ہے وہ نراز نہ ہو جائے جب تک ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے باہیسیت قوم جب تک ہم سٹرگل کرنا نہیں سیکھیں گے ہم ایک ازاد ملک نہیں بن کے رہ سکتے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ آزادی کا ہے اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے محمد الرسول اللہ انہوں نے ہمارے رسول نے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو لیکن لا الہ الا اللہ یہ یاد رکھیں یہ آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ تیرے کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا تو جب یہ دعویٰ کر کے کسی سوپر پاور کے سامنے ہم جب جھکتے ہیں تو ہم نے جو اللہ سے حلف لیا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اس قوم سے جو مدینہ کی ریاست کی میں بار 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 اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ وہ سیکھو کیا ہوا تھا وہ دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا یہ ہیومن ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس کے بیچ میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے ان دس سالوں کے اندر دنیا بدل گئی ایک ایسا انقلاب آیا جو کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لوگ جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے کہ چھے سو پچیس جنگ بدر تین سو تیرہ لڑنے والے تھے گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر بیزنٹائن ایمپائر یارمک کی جو جنگ ہوئی تھی گھٹنے ٹے گیا مسلمانوں کے سامنے گیارہ سالوں کے بعد کہاں تین سو تیرہ رومن ایمپائر کی جو ایک سدن لیجن تھی وہ ایک لاکھ فوجی تھے اور جدید ہتھیار تھے اور اس کے اگلے سال جو دوسرا سوپر پاور تھی وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹے گیا جو پرشن ایمپائر تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ کیا چینج آیا تھا ان لوگوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کون سا فکری انقراب لے کے آئے تھے کہ وہ بلکل انسان چھوٹے سے انسانوں کو پر لگے اور دنیا کی امامت کیے انہوں نے سب سے پہلے ہوتی ہے خودداری علامہ اقبال کی جو ساری شائری اس کا جو فلسفہ اگر آپ وہ پڑھیں علامہ اقبال کے بہت پہلو ہیں لیکن ایک پہلو جو تھا وہ غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے خودی خودداری یہ ان کے جو ساری کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ ایک زمانے میں آپ کیا تھے شکوا اور جواب شکوا کہ کہاں تھے آپ ایک زمانے میں اور کہاں آپ زمینوں میں پہنچ گئے یہ آج بھی میں اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے ملک کے اوپر ذینی غلام بیٹھے ہوں جو سارا وقت خوف زدہ ہوں کہ جناب ہمیں کوئی نراز نہ کر دیں اگر ہم سستہ تیل لیں گے روس سے اپنی قوم کی زندگی حسان کریں گے تو ہمارا جو آقا ہے وہ نراز نہ ہو جائے کیونکہ ان کے اربو ڈالر ادھر پڑے ہوئے ہیں تو وہ ڈالر ادھر ہی ان کو غلام بنا دیا ہے ہندوستان ان کا سٹریٹیجک ایل آئی ہوتے ہوئے سستہ تیل لے رہے روس سے چالیس فیصد کم پہ تیل لے رہے اپنے لوگوں کے لئے اور ہم ہی ہم مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے غلام وہ غلام جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچارے اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ جناب جب تک وہ ماہ باپ ان کی اجازت نہیں دیا تھا وہ تیل نہیں خریدتے ہیں اور بہت بڑی چیزیں ہیں ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی ایک دپکہ پڑا ایک ٹیلی فون میسج آئی چاروں شانے چت ہو گئے ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا اور اپنے اسی ہزار لوگوں کی قربانی دے کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے میں اکیلا لگا رہا بار بار کہتا رہا کہ یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کسی کی جنگ میں جا کے اپنا ملک کی تباہی کر رہے ہیں اور مجھے ہر قسم مجھے یہی لوگ یہی میڈیا میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی طالبان خان ہے جی یہ وہ ہے یہ پرو دہشتگرد ہے کیونکہ یہ غلام ہیں میں ایک ازاد انسان ہوں میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہیں میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا اور میں چاہتا ہوں کہ نہ ہی میری قوم اور خاص طور پر آپ جو ملک کا مستقبل ہے اپنے آپ کو ازاد کر لیں ایک قوم بندی تب ہے جب وہ قوم فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہے ہم نے خدار قوم غیرت مند قوم بن کے رہنا ہے دنیا تب عزت کرے گی پاکستانیوں کی جب پاکستانی اپنی خود عزت کریں گے جب یہ ایک دنیا کا حصول ہے کبھی اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے دنیا سے پہلے اپنی عزت خود کریں جب آپ بیکاریوں کی طرح کبھی وہ وہ جو کہتا ہے کہ میں میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں بڑا مجبور ہوں تو جب آپ کا پرائم منسٹر جا کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو تو خیر بہت بے شرم لوگ ہیں ان کی تو عزت ہے ہی کوئی نہیں چوروں کی کیا عزت ہوگی لیکن وہ ساری قوم کی عزت ختم کر دیتے ہیں ہرے پاسپورٹ کی عزت چلی جاتی تو میں آپ کو جو میرے فیوچر ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سب سے پہلے یہ بے شرمی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے نا ہاتھ پھلا کے جو اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں اربو اربو ڈالر کی پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں بادشاہوں کی طرح اور باہر لوگوں سے کرزیں مانگ رہے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے کرزا چاہیے تو یہ سب سے یہ جو میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ملک وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ مشکل راستہ ازادی کا راستہ آسان نہیں ہوتا ازادی کے لیے قربانی عدی نہیں پڑتی ہے جو جو ملک ازاد ہوئے ہیں قربانی عدی انہوں نے اور اور ایک اور بات یاد رکھ لیں آپ نماز میں صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پر لگا جنہوں نے نعمتیں بکشی ہیں اس راستے میں نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پر چلے گئے ہیں جو تباہی کا راستہ وہ کئی دفعہ آسان راستہ ہے وہ بڑا آسان راستہ موسیقی موسیقی سال تک مسلمان دنیا کی پاور بنے رہے تو وہ ادھر مدینہ کی ریاست میں اصول کیے گئے تھے اور سب سے بڑا اصول یہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے ان کے پاس بھی دو سوپر پاور سی وہ بھی ان سے ایڈ مانگ سکتے تھے مدد مانگ سکتے تھے نہیں انہوں نے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو کے ایک عظیم قوم بنے اور انسان کا پوٹینشل ڈیولپ ہی تب ہوتا ہے جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے آپ آج وساکیاں لے کے چلنا شروع ہو جائیں آپ کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی آپ جب جب اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں آپ مضبوط ہوتے ہیں آپ جتنا مشکلوں ریزسٹنس ویٹ اٹھاتے ہیں آپ کے بازو تکڑے ہو جاتے ہیں ذہن بھی ایسا یہ ہے اور قوم بھی ایسی ہوتی ہے مشکلوں سے نکل کے قوم بنتی ہے تو یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں وہ پاکستان بنانا ہے جو کہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جو کبھی کسی کے سامنے نہ جھوکے اور تیسری چیز یہ تیسری میں نے آپ کو سب سے امپورٹن چیز بتانی ہے کہ دیکھیں ازادی ازادی خوشحالی یہ ایک چیز کے پر depend کرتی ہے انصاف چھبی سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک انصاف کی تحریک کا مطلب کیا ہوتا ہے rule of law rule of law کا مطلب یہ ہوتا ہے جو انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے کے اندر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے جو شیر ہے وہ بادشاہ ہے کیونکہ وہ سب سے طاقتوار ہے اور جو جو اس سے کمزور ہے وہ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے جتنا جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے وہ بلی ہے وہ چوے کو پکڑ لیتی ہے اس سے جو تکڑا ہوتا ہے جو لیپڈ ہے وہ گھرن کو پکڑ لیتا ہے بادشاہ وہ گائے کو پکڑ لیتا ہے یعنی جو طاقتوار ہے وہ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں انسانی قانون اس کے اندر انصاف ہوتا ہے یہ فرق ہوتا ہے اصل میں یہ فرق ہوتا ہے انسان اور جانوروں کے اندر اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ان کی سب سے بڑی میسج یہ تھی انصاف کی وہ سارے مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے حضرت عیسیٰ ان کے اوپر ایک نئی کتاب نکلی تھی تا زیلٹ اس میں وہ غریب طبقے کے ساتھ کھڑے تھے جو رومن امپیریلزم تھی اس کے خلاف کھڑے تھے جو کہ یہودی جو کلرجی تھی جو الیٹ تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ دباتے تھے کمزوروں کو ساری دنیا کی تاریخ پہ کمزور جتنا معاشرہ جتنا معاشرے کے اندر جنگل کا قانون ہوتا ہے اتنا ہی طاقت بار کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے جتنا ہی معاشرے کے انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ وہی اوپر جاتا ہے تو حضرت موسیٰ فیرون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ ظلم کر رہا تھا لوگوں کے اوپر حضرت ابراہیم نے مرود کے خلاف کھڑے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو کفار تھے ان کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے رائے حق ادھر انہوں نے بلاند کی تو جو آپ آپ سب کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اب میں آپ کے سٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ آپ کو حکم کرتا ہے قرآن میں جہاد کا جہاد ہے ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑے ہونا اللہ نے کیوں ہم سب کے پر جہاد فرض کی ہے اللہ نے اس لیے ہمارے پر جہاد فرض کی ہے کہ جب ایک معاشرہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے اپنی آواز بلاند کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اس سے اصل آزادی تو آتی ہے انصاف سے کیونکہ انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں امریکہ کے اندر دو بہت بڑی مومنٹ شروع ہوئی تھی ایک تھی سیول رائٹس مومنٹ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوئی تھی وہ کیا تھی یونیورسٹیز کے اندر نوجوان کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو جو بلیک ایفرکنز ہیں جو کالے ہیں ان سے ظلم کیا جا رہا ہے ان کو برابر کے شہری نہیں سمجھا جاتا تو سیول رائٹ مومنٹس کسی پولٹیکل پارٹی نے نہیں شروع کی تھی وہ امریکہ کے یونیورسٹی کیمپسز کے اندر شروع ہوئی تھی کہ انہیں کہے ان سے انصاف کیا جائے اس کے بعد جو ویٹ نیم مور تھی جو امریکہ لڑا تھا ویٹ نیم میں کون کھڑا ہوا تھا اس کے خلاف یونیورسٹی کے سٹوڈنس وہ کھڑے ہوئے تھے کہ آپ جا کے ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر آپ بمباری کر رہے ہیں انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے ویٹ نیم سے تو یونیورسٹیز میں وہ مومنٹ شروع ہوئی تھی برطانیہ کے اندر بیس لاکھ لوگ نکلے تھے سڑکوں کے اوپر عراق کی جنگ کے خلاف کہ جب برطانیہ عراق کے اندر شامل ہوا تھا یہ جہاد کر رہے تھے سب جب بھی آپ ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنی آواز بلاند کرتے ہیں یہ اللہ نے اس کو جہاد کا رتبہ دیا ہوا ہے جہاد جہاد تب ہوتی ہے جب آپ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انصاف کمزور کچھ ہے یہ ہوتا ہے طاقتوار ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے یہ جو فیوڈل کلچر کیا ہے یہ جو وڈیرے کرتے ہیں بچارے غریب لوگوں سے یہ کیا کرتے ہیں ان کو انصاف نہیں دیتے ان کو پر ظلم کرتے ہیں سندھ کے اندر آپ چلے جائیں جو ظلم میں نے سندھ کے بچارے ہاریوں جو بچارے کسان جو ان کا نچلہ طبقہ جو وہاں طاقتوار ان سے ظلم کرتا ہے میں نے دنیا میں کہیں ایسا ظلم نہیں دیکھا جانوروں کی طرح رکھتے ہیں ان بچاروں کو غربت آپ جا کے دیکھیں اندروں نے سندھ کے اندر میں نے دنیا میں کہیں اتنی غربت ہی دیکھی جو وہاں غربت ہے کیوں ہے انصاف نہیں ہے نیلسن منڈیلا کی بڑا ایک فیمس ورڈز ہیں کہ خوشحالی جو ہوتی ہے ایک ملک کے اندر خوشحالی وہ کوئی معاشی ترقی کی وجہ سے خوشحالی نہیں آتی وہ انصاف کی وجہ سے آتی ہے جو بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اللہ نے انصاف قائم کیا تھا غربت کی انتہات ہی وہاں مسلمان تو بہت غریب تھے حجرت کر کے آئے ہوئے تھے پہلے انصاف قائم کیا اس کے بعد خوشحالی آئی جو انصاف کی دنیا کے اندر آپ چلے جائیں تو جو دنیا کے اندر معاشرے خوشحال ہے وہ سب سے زیادہ انصاف ادھر ہے ایک انڈیکس ہے جو میجر کرتا ہے کہ ایک معاشرے میں انصاف کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رول آف لاؤ انڈیکس سوزلینڈ جس کے در کوئی وسائل نہیں ہے ہمارے نوردن ایریاز میں اس سے سو زیادہ گناہ خوبصورتی بھی ہے وہاں سکینگ کا بھی پوٹینشل ہے وہاں ٹورزم وہ آ سکتی ہے جو سوزلینڈ سے زیادہ آ سکتی ہے صرف ٹورزم کے اوپر سوزلینڈ تقریباً دنیا میں سب سے خوشحال علاقہ ہے کیونکہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ تقریباً سو فیصد وہاں قانون ہے رول آف لاؤ ہے وہاں کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے اور اس معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود خوشحال ہے سارا جو یورپ ہے جو امریکہ ہے جو یہاں سے لوگ کیوں جاتے ہیں بچا رہتے ہیں مشکل ویزے لگوا کے کیوں جاتے ہیں ان ملکوں کے اندر کیونکہ وہ انصاف ہے رول آف لاؤ انڈیکس میں وہ سب سارا جو یورپ اور یہ امریکہ یہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ اوپر ہے سو ہر جگہ انصاف نائنٹی پرسنٹ سے اوپر ہے تو مسلمان ملکوں پہ آ جائیں جو سب سے زیادہ تیل ہے سارے افریقہ کے اندر وہ ہے نائجیریہ سات فیصد ہے رول آف لاؤ انڈیکس میں انصاف ہی نہیں ہے تو تیل کے باوجود غربت ہے ہماری جو مسلمان دنیا ہے پاکستان دیکھ لیں ہمارا کیا رول آف لاؤ انڈیکس ہے ہم دس فیصد بھی نہیں ہیں اور انصاف پھر سے طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر اس کو انصاف کہتے ہیں قانون طاقتور اور کمزور میں فرق نہیں کرتا تو ہماری تباہی اگر ہم آج مکروز ملک ہیں وہ ہمارا جو وزیر اعظم ساری جگہ جا کے پیسے مانگتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا میں مجبور ہوں وہ اس لیے مانگنے پھرتا ہے کیونکہ ہمارا ملک کا دیوالیا نکال دیا ہے انہوں نے اور دیوالیا کیوں نکلا ہے کیونکہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کسی دنیا میں کسی ملک کو اس طرح نہیں دیکھا تیس سال سے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے چوری کی کیسز بنے ہیں پہلے جنرل مشرف نے ان کو این آر او دیا سارے ان کے کرپشن کے کیسز ماف کر دی اپنی کرسی بچانے کے لیے دس سال انہوں نے اس کے بعد حکومت کی دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے بیچ میں دس سال حکومت کی چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھایا ساٹھ سال کے اندر پاکستان کا ٹوڈل کرزہ تھا چھے ہزار عرب روپیہ چھے ٹریلین روپیہ دس سالوں میں یہ کرزہ لے گئے تیس ٹریلین روپیہ پہ تیس ہزار عرب روپیہ لوٹا ملک کو انہوں نے ان کے ریکشن میں مجھے لوگوں نے ووٹ دی یہ الیکشن آر گئے تقریباً سارا اٹبر ملک سے باہر بھاگ گیا کیونکہ کرپشن کے کیسز تھے جو اس کے بعد اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ ہمارے وہ جنرل باجوانے کیا این آر او ٹو دیا ان کو ان کے کرپشن کے کیسز پہلے ان کو اوپر بٹھایا پہلے ان کو ایک سازش کے طے جس میں برینوی بھی ہاتھ شامل تھا ان کو اوپر بٹھایا اس گورنمنٹ کو گرایا جس کو پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا عمومن یہاں گورنمنٹ گرتی ہے کرپشن کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا وہ گورنمنٹ کو گرایا ہے جس نے سترہ سال میں بہترین معاشی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سرویو پاکستان کے اندر پانچ اشاریہ سات اور چھ فیصد تیسری اور چوتھے سال چھ فیصد پاکستان کی ایکانومی گروہ کر رہی تھی ہماری فصلے چار کسان کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آئے جو ہمارے دور میں آیا پچھلے دو سالوں میں اور انڈسٹریل گروہ پاکستان کی پچاس سال کے بعد انڈسٹری ہماری گروہ کر رہی تھی یہ سارے برے سغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا ہمارے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی ہماری ریمیٹنسز یعنی باہر سے جو پاکستانی پیسہ بھیجے ریکارڈ تھا بتیس ارب کی ایکسپورٹس اکتیس ارب کی ریمیٹنسز یہ ریکارڈ تھی پاکستان میں ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھی چھ اشاریہ ایک ٹریلین چھ ہزار ایک سو ارب روپے آ یہ ریکارڈ تھا اس وقت گورنمنٹ گرائی اور گورنمنٹ کس کے گرائی ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا لاکھیں وہ سات مہینے کے اندر پاکستان کی ساری ایکانومی نیچے انڈسٹرل گروتھ نیچے ہماری چھ پسنٹ سے ایکانومی جو گرو کر رہی تھی وہ آج سفر پہ پہنچ گئی ہے کسان بچارے سڑکوں کے اوپر ہے ہماری جو پیداوار ہے وہ نیچے آ گئی ہے اس وقت ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے آ گئی ہے ایکسپورٹس نیچے گر رہی ہیں باہر سے ریمیٹنسز نیچے گر رہی ہیں لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ انہوں نے یہ کیا کہ سارے اپنے اربوں اربوں گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں ایک ایک کے کرپشن اپ کیس ختم ہو رہے ہیں سارے سارے اینارو کی گنگا کے اندر دھل کے سب پاک ہو رہے ہیں عساق ڈار بھی پاک ہو گیا وہ جو بھاگا ہوا تھا مقصود چپراسی کیس میں سولہ ارب روپے کی جو ان کے پر کرپشن تھی ایف آئی اے نے جو پکڑا تھا وہ سلمان شباز وہ بھی واپس آ گیا وہ بھی لیکچر دے رہا ہمیں شباز شریف وہ بھی اس کا بھی سارے کیسز ختم ہو گئے نیب کے اندر بھی اور ادھر نواز شریف پر تول رہا ہے واپس آنے کے لیے اور کہنا ہے وہ بھی نلسن منڈیلا بنا ہوا کہ میرے سے بہت بڑا ظلم ہوا زرداری کے بھی کیسز ختم ہو رہے ہیں اس کی بہن بھی آج پاک ہو گئی ہے جو سارا سندھ جانتا ہے کہ ہر چیز پہ ہر چیز پہ کمیشن لیتے ہیں یہ بہن بھائی یہ میں آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ اگر اس طرح کا ظلم یہ ظلم ہے کہ بچارہ غریب آدمی جیلوں میں چھوٹا چور جیلوں میں گھسا ہوا ہے عام آدمی چھوٹی چھوٹی چوروں میں جیلوں میں پڑے ہوا ہیں وہ ایک کمانے والا جاتا ہے پیچھے گھر والوں کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے وہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں اور جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جیسے ان کو پکڑنا لگتے ہیں ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیل کر کے پہلے مشرف سے ڈیل کیا باجوا سے ڈیل کی ڈیل کر کے واپس آ گئے ہیں اب یہ پھر سارے ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ پھر لوٹیں گے اس ملک کو تو میں نے آخر میں آپ سب کو یہ آج فیوچر کے اپنے لیڈرز آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ اسٹیوٹ آپ کا مستقبل ہے کئی لوگ اس وقت میں دیکھتا ہوں تقریباً مجھے تو بڑا افسوس ہو میرے خیال میں ایک لاکھ ستر ہزار پاکستانی باہر چلے گئے ہیں پچھلے سات مینے کے اندر اور بڑی تیری سے لوگ باہر جا رہے ہیں یہ باہر جانا پڑھ کے تعلیم سیکھ کے جوب ایکسپیرنس کر کے لیکن واپس آنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے دیکھیں آپ کو اس ملک کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے بجائے باہر بھاگ جانے کے جب تک آپ اس ملک کے اندر جد و جہد نہیں کریں گے آپ اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے اللہ نے آپ کو ایک ایسا ملک دیا ہے آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے مجھے اندازہ ہے میں پہلے تو سارا پاکستان پھیرا ہوا ہوں دوسرا میں سارے تین سال اقتدار میں رہ چکا ہوں اس ملک کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی ہمیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے اور اس کے اوپر حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ آپ کے سامنے وہ ہو رہا ہے یہ وسائل کی کمی نہیں ہے یہ انصاف کی کمی ہے انصاف ہی ازاد کرتا ہے قوم کے پوٹیچل کو ازاد قوم ہی بڑے کام کرتی ہیں جو میں حقیقی ازادی کی کیمپین میں کر رہا ہوں اس وقت اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا ہم نے اگر اوپر آنا ہے ہم نے اپنے آپ کو ازاد کرنا ہے اور ازادی سب سے پہلے انصاف سے ملتی ہے ہمیں اس نا انصافی کے خلاف سب کو آواز بلند کرنی ہے آپ کو اللہ نے آپشن نہیں دی نیوٹرل رہنے کی چپ کر کے گھر میں بیٹھنے کی اس نے اجازت ہی نہیں دی انسانوں کو تو اس نے کہا ہوا ہے اللہ نے کہ انسان کا تو بڑا درجہ ہے انسان یہ نہیں اپشن وہ کر سکتا کہ اچھا جی بہر کوئی آکے اگر ملک میں نا انصافی ہے تو لوگ جد و جید کریں گے میں آرام سے چپ کر کے گھر میں چوڑا ہو کے بیٹھوں گا وہ معاشرے مر جاتے ہیں جس جو معاشرہ ظلم اور نا انصافی کا مقابلہ نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے ایرسٹوٹل ڈائی ہزار سال پہلے اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر معاشرہ میں نا انصافی ہوگی سارے شہری نکل کے ظلم کے اور نا انصافی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے سب شہری کھڑے ہو جائیں گے لیکن اس نے کہا سوائے دو طبقوں کے ایک طبقہ ایک وہ طبقہ نہیں کھڑا ہوگا جو کہ بزدل ہے وہ ڈرے گا کہ میرے اوپر کیس ہو جائے گا ایف آئی ایور ہو جائے گی وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں مار چاہوں گا مجھے یہ ہو جائے گا ایک تو وہ بزدل طبقہ نہیں نکلے گا اور دوسرا خودغارز جس کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرا تو جی اچھا بھلا گھر چل رہا ہے میری تو فیکٹری چل رہی ہے میں کیوں جرام نکلوں یہ جو دو طبقے اگر ان کی ایک عوام کے اندر زیادہ اکثریت بن جاتی ہے بلکہ اکثریت بن جاتی ہے تو وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں زندہ معاشرے ہمیشہ ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرتے ہیں اس لیے جو میری یہ جو حقیقی ازادی کی میں جو نکلا ہوا ہوں تحریک چلانے کے لیے اس کو میں جہاد کہتا ہوں اس کے اندر جو بھی ہو جائے یعنی یہ انسان کی جان کی بھی قربانی دینے پڑے تو اللہ نے تو بڑا عظیم رتبہ دیا ہوا ہے جو کہ اپنی ازادی کے لیے لڑتا ہے اس کو تو اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا ہوا ہے اس لیے میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستانی وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے میں صرف اور صرف اس کے لیے نکلا ہوا ہوں اپنی قوم کے لیے آپ کے لیے آپ کے مستقبل کے لیے کیونکہ غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ بھی کوئی مستقبل نہیں ہے کہ میں ویزا کڑا کے باہر چلا جاؤں گا میں نے بیس سال اپنی زندگی کے باہر گزارے ہوئے ہیں مجھے میں تو سٹار تھا مجھے تو ہر قسم کا جو معاشرہ تھا وہ اپناتا تھا کیونکہ سب سٹار کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں میرا تو بہت بڑا نام تھا لیکن ایک دفعہ بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور کوئی اور ملک کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں کیونکہ انسان دیکھیں پھر سے یاد رکھیں انسان کا ایک بڑا مقصد اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے جانور جو ہوتا ہے وہ جانور بھی کھاتا پیتا ہے بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے تو اگر انسان کا وہی مقصد رہ گیا کہ میں اپنی ذات میں بھی کھا پی بچے پیدا کر کے مر جاؤں تو آپ میں جانور میں تو کوئی فرق نہیں رہا انسان کا رتبہ تب ہے جب اس میں انسانیت ہے جب وہ اپنا مقام پچھانے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں میں اللہ کو جواب دے ہوں میں جتنا زیادہ وہ مجھے نوازتا ہے وہ میرے سے سوال پوچھے گا آخر میں آخرت میں کہ تم نے کیا کیا اور آپ سب کیونکہ یوریورسٹی اور کالیج سٹوڈنٹس ہو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے اور زیادہ ذمہ داری ادھر سے شروع ہوتی ہے معاشرے کے لیے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو دندراتیں پھر رہے ہیں تو آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا میں جب آکسوٹ کے اندر تھا ٹائم اپنے ہمارے سٹوڈنٹس زائے نہیں کرتے تھے ویک ڈیز میں پڑھتے تھے لیکن جو ویکنڈ آتا تھا سیڈی ڈیز سنڈے وہ سارے اتجاج کرتے تھے کہ کوئی چیز معاشرے میں غلط ہو رہی ہو زندہ لوگ تھے اتجاج کرتے تھے کہ یہ غلط ہو رہی ہے نائنصافی ہے میں سٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں پڑھائی بھی اپنی کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک معاشرے کا حصہ تھے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اگر کوئی نائنصافی ہو اس کے اوپر ہم اپنی آواز بلاند کریں گے میں آپ سب کا بڑا شکر گزاروں اور میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک چل رہی ہے حقیقی ازادی کی آپ سب اس کے اندر شرکت کریں گے میرے لئے نہیں اپنے مستقبل کے لئے پاکستان زندہ باد